السلام علیکم ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل انوینٹ ٹوگیدر آج ہم نائنٹ کلاس کی بائلوجی کے چیپٹر تھری کا لیکچر نمبر ون سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے بائیو ڈائیورسٹی اس میں ہم بائیو ڈائیورسٹی کا انٹرڈکشن اور بائیو ڈائیورسٹی کی امپورٹنس کو سٹیڈی کریں گے بائیو ڈائیورسٹی کو سٹیڈی کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ارتھ ہے اس پر کتنی ٹائپس کے ارگنیزمز ہیں جو اگزیسٹ کرتے ہیں تو تقریباً دس ملین جو کائنڈز ہیں ارگنیزمز کی وہ ارتھ پر مجود ہے لیکن بائیو ڈائیورسٹ ہیں انہوں نے تقریباً ون تھرڈ جو ارگنیزمز ہیں ان کو سٹیڈی کیا اور ان کو کیٹلائزد کیا ڈیفرنٹ ٹائپس آف ارگنیزمز کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں جن میں سے جو فائیو پرنسپل گروپس ہیں ارگنیزمز کے جن کو سائنٹسٹ نے جو ہے ان کو کلاسیفیکیشن ان کی کیا اور ان کو ارگنائز کیا وہ ہیں پروکوریورٹس پروٹسٹ فنجائی پلانٹس اور انیملز اور ان فائیو گروپس جس بھی انوارمنٹ میں جس ہیبیٹیٹ میں وہ رہتے ہیں اس تمام چیز کو ہم بائیو ڈائیورسٹی میں سٹیڈی کریں گے کہ کس طرح سے ان فائیو میجر گروپس کی جو سپیشیز ہیں وہ کس ریجن میں یا کس ہیبیٹیٹ میں وہ رہتے ہیں ڈیفرنٹ آرگنیزمز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیبیٹیٹ کو اپناتے ہیں اور ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ ڈیفرنٹ ایریاز میں رہتے ہیں تو جو مینلی جو بائیو ڈائیورسٹی ہے وہ ٹو ورڈز کا کمبینیشن ہے بائیو مینز لائف اور ڈائیورسٹی جو ہے وہ ورائیٹی ہوتی ہے اورگنیزمز کی یا سپیشیز کی ڈائیورسٹی بیسیکلی سپریڈنگ آف اورگنیزمز ہوتی ہے کہ کسی بھی ہیبیٹیٹ میں یا کسی بھی ریجن میں جتنے بھی اورگنیزمز کی ورائیٹی یا ان کی اورگنیزمز موجود ہوں گے اس کو ہم ڈائیورسٹی کہتے ہیں ڈیفرنٹ آرگنیزمز ڈیفرنٹ ایکو سسٹمز میں رہتے ہیں اور جب ہم اس اورگنیزمز کی ورائیٹی کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈائیو ڈائیورسٹی کہتے ہیں اور بایو ڈائیورسٹی جو ہے پیفرست بھی ہم اس کی ڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی بھی اورگنیزمز کی بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ کلائیمیٹ آلٹیٹوٹ اور پریزنس آف ادر سپیشیز اور سوائل پہ ڈیپیند کرتی ہے کہ جس انوارمنٹ میں اورگنیزمز رہا رہے ہیں اس کا کلائیمیٹ کیسا ہے آلٹیٹوٹ کے حساب سے وہ کیسا ہے اس کی سوائل کیسی ہے اور دوسرے ارگنیزمز وہاں پر موجود ہیں کے نہیں دوسرے نمبر پر بائیوڈائیورسٹی کی رسٹیبیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ تھری ریجنز میں مینلی پایا جاتا ہے جو ٹروپکس ہوتے ہیں وہاں پر ریچسٹ اماؤنٹ میں ہوتا ہے ٹمپریٹ ریجنز میں بھی مینی سپیشز ہوتی ہیں اور کچھ سپیشز جو ہوتی ہیں وہ پولر ریجنز میں موجود ہوتی ہیں اس طرح سے جو سپیشز ہوتی ہیں وہ اپنی ضروریات کے مطابق ڈیفرنٹ ریجنز میں رہتی ہیں اور کسی میں کم کسی میں زیادہ اپنی ضروریات کے مطابق وہ جہاں پہ انہیں زیادہ ضروریات جیسے ان کا کلائیمیٹ اگر ان کے مطابق ہے سوائل ان کے مطابق ہے ان کے ساتھ رہنے والی دوسری سپیشز ان کے مطابق ہیں تو وہ اس انوارمنٹ میں رہتے ہیں اور ان کی ورائیٹی کوم بائیوڈائیورسٹی میں شامل کر لیتے ہیں اور بائیوڈائیورسٹی کی جو ایولیشن کے مطابق اگر ہم بات کریں تو کہتے ہیں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ بائیوڈائیورسٹی جو ہے وہ تقریباً چار پلین یئرز ایولیشن کے جو ہیں تب سے ارتھ پر موجود ہے چھے سو میلین سال پہلے جو ہیں صرف یونی سلول اورگنیزمز اور بیکٹیریا ہی ارتھ پر موجود تھے انٹرڈکشن کے بعد اس کی امپورٹنس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے بائیوڈائیورسٹی جو ہے وہ ہمیں پروائیڈ فوڈ کرتی ہے دیفرنٹ اورگنیزمز جو ہیں وہ دیفرنٹ ویز میں ہیومنز کو فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں پلانٹس ہیں یا اورگنیزمز جو ہیں اینیملز ہیں ان کو فوڈ کے طور پر ہیومنز یوز کرتے ہیں تو وہ پروائیڈ فوڈ کریں گے اس کے علاوہ سیکنڈ پہ جو ہیں وہ ڈرگز کسی بھی طرح کے جو پلانٹس ہوتے ہیں یا اینیملز ہوتے ہیں ان سے ڈرگز ڈرائیوڈ کی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے تھرڈ پہ ہمیں انڈسٹریل میٹیریل بھی ہم پلانٹس یا ٹریز سے جو ان کی ورائیٹی ہوگی کسی بھی ایکو سسٹم میں اسے ہم لیتے ہیں یا جیسے فائبرز ہیں ڈائیز ہیں ریزنز گمز اڈہیسیوز ربر یہ تمام چیزیں جو ہم پلانٹس سے حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بائیوڈائیورسٹی ہے وہ کسی بھی ایکو سسٹم کو بنانے اور اس کے بعد اس کو ایک خاص وقت تک چلانے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے اور جو ہے وارٹر سپلائی اور ہمارا اٹموسفیر ہے اس کی کیمسٹری کو ریگولیٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ ریسائیکلنگ جو نیوٹرینٹس کی ہے اور سوائل کو فرٹائل کرنے کے لیے بائیوڈائیورسٹی بہت اہم ہے اس طرح سے جو بائیوڈائیورسٹی ہے ڈیفرنٹ اورگنیزمز کی ہماری ارث پر وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے آج کے لیکچر کمپلیٹ وار بائیولوجی سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ انوینڈ ٹوگیدھر